موسیقی السلام علیکم ہمارا خلافت عثمانیہ کا سفر جاری ہے اور آج ہم آپ کو سہر کروا رہے ہیں اولو مسجد برسا کی اولو کا مطلب ہے گرینڈ اور برسا شہر ہے یہ خلافت عثمانیہ کا پہلا آدار خلافہ تھا جس کو تیرہ سو چھبیس میں عثمانی ترکوں نے بازن تینی مسیحوں سے فتح کیا اولو کا مطلب ہے گریٹ ترکی میں اس مسجد کا نام اولو مسجد ہے اور اس مسجد کو سلطان باجزید اول کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا سلطان باجزید اول سلطان مراد اول کا بیٹا تھا غازی اورخان کا پوتا اور عثمان غازی کا پڑ پوتا تھا اولو مسجد کی تعمیر کا کام تیرہ سو نینانوے میں مکمل ہوا اور اس کا پر رقبہ تین ازار ایک سو پیسٹھ فرقبہ میٹر ہے اس کی لمبائی انتر میٹر اور چڑائی پچپن میٹر ہے اس مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے اس کے اوپر بیس گمبت تعمیر کیے گئے ہیں اور پانچ ہزار کے قریب لوگ اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں سلطان باعید اول نے دراصل جو نیکو پیلس کی وار تھی جو مغربی سلیبیوں کے خلاف جنگ تھی اس جنگ کے توران یہ منت معنی تھی کہ جب یہ جنگ جیت جائے گا تو بیس مساجد تعمیر کرے گا لیکن جنگ کے جیتنے کے بعد اس وقت وسائل ایسے نہیں تھے کہ بیس مساجد کی تعمیر کیا سکے تو اس نے پھر اس وقت جو ان کے سکولر سے مذہبی رہنمات ہیں ان سے مشواہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بڑی مسجد بنا دیں اور اس مسجد میں بیس گمبت تعمیر کریں تو اس طرح سے آپ کی یہ منت پوری ہو جائے گی اس وجہ سے اس مسجد کے اوپر بیس تاریخی گمبت بنائے گئے ہیں مسجد جو ہے یہ اسلامی خطاتی کے لیے بھی بڑی مشہور ہے اس کی دیواروں پر ایک سو بانویں خطاتی کے مختلف نوانے عویضہ کیے گئے ہیں جن میں آیاتِ قرآنی بھی شامل ہیں جن میں احادیثِ نبوی بھی شامل ہیں ننانوے اسماعِ حسنہ بھی بہت خوبصورت انداد میں یہاں کندہ کیے گئے ہیں یہ مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو عثمانی ترکوں نے جہاں بھی مسجد تعمیر کی تو وہاں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعِ گرامی کے بعد خلفہِ راشدین یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علیہ الرمتدرہ کرم اللہ وجہ کے اسماعِ گرامی بھی ضرور اکم کیے جاتے ہیں لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ترکوں عثمانیوں کی قائم کردہ تعمیر کردہ ہر مسجد میں آپ کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے اسماعِ گرامی بھی ضرور ملیں گے اور اس مسجد میں بھی دونوں آئیماعِ گرام کے نام بہت خوبصورت انداز میں رکم کیے گئے ہیں اور اس سے ترک عثمانیوں کا قائدہ بھی سامنے آتا ہے ترک عثمانی راسول عقیدہ سنی تھے نسیل مذہب تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اہلِ بیعت جو ہے وہ بھی بہت مشہور تھی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگلے دور میں اوائل دور میں اگل پاکستان میں آپ دیکھئے گے کتنی مساجد ہے جن میں امام حسن یا امام حسن کے نام بھی خلفہ راشدین کے ناموں کے ساتھ رقم ہوتے ہیں لیکن آپ کو عثمانی ترکوں کی بنائی ہوئی کوئی ہی مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں امام اکرام کے نام نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مسجد نبوی جو آپ کبھی جائیں تو وہاں بھی جو ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد نبوی ہے وہاں امام حسن اور امام حسن کے نام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ باقی اہمہ اہلِ بیت کے نام بھی امام زین العابدین کا نام وہاں آپ کو ملے گا پھر امام باکر امام جعفر صادق اور باقی اہمہ اہلِ بیت کے نام بھی وہاں رقم کی ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ترکوں کی اہلِ بیت سے محبت کا ایک بہت براس بوت ہے مسجد کے اگر آپ درمیان میں آئیں تو یہاں مسجد کے جو حال ہے اس کے اندر یہاں بہت خوبصورت فوارہ بھی نصب یہاں نظر آئے گا جس کا پانی ایک دلاب میں جمع ہوتا ہے اور اس کے اردگرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں روایتی ترک وضو کا بھی بنای گئی ہے اور اس فوارے کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک گمبد ہے وہ جو ٹرانسپیرنٹ ہے اور اسے جو روشنی آتی ہے وہ مسجد کو روشن رکھتی ہے تو الغرد یہ بہت خوبصورت مسجد ہے برسا شہر میں ہے برسا خلافت عثمانیہ کا ایک کیپٹل رہا ہے شروع کے عرصے میں اور تاریخی شہر ہے بازن تینیوں سے اس شہر کو فتح کیا گیا اور یہاں قائم یہ جو مسجد ہے اولو مسجد گرینڈ ماسکف برسا یہ بہت خوبصورت اور قابل دین ہے آج ہم ادھر ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا خلافت عثمانیہ کا سفر جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ